وفاقی کابیرہ نے وزیراعلا سندھ مرادلی شاہ اور چیئر من پیپلز پارٹی براول بھٹو کے نام ایسیل سے نکالنے کی منظوری دیتی ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر استدارت وفاقی کابیرہ کا اجلاس ہوا جس میں ایسیل سے نام نکالنے کے سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درامت کا فیصلہ کیا گیا ہے اسی پر بات کرتے ہیں عمر جٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر جٹ اجلاس میں ویسے پہلے سے یہ تیہ بھی تھا کہ اس پر زخور ہوگا ایسیل میں جو نام ہے لیکن کل چونکہ سپریم کورٹ کا بھی ریٹن آرڈر آ گیا اس بارے میں ہمیں صرف تفصیلا بتائے گا جی بالکل وفاقی کابیرہ کا اجلاس وزیراعظم عمران خان کی صدارت میں ہوا اور جیسے ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ دو چانس ہیں کہ یا تو سپریم کورٹ کا فیصلہ جس طرح گزشتہ کابیرہ اجلاس میں یہ کہا گیا تھا کہ تحریری فیصلہ آنے کے بعد دونوں نام ایسیل سے نکالنے کا کابیرہ فیصلہ کرے گی اور دوسرا یہ تھا کہ یہ بھی تھا کہ دوبارہ اس معاملے پر نظر ثانی کے لیے بھی حکومت جا سکتی ہے تاہم اب جو اطلاع ہے اس کے مطابق وفاقی کابیرہ نے سپریم کورٹ کا جو حکم نامہ ہے جو حکم ہے اس پر عمل درامت کرتے ہوئے مراد علی شاہ جو وزیراعالہ ہے سن کے اور بلاول بھٹو چیئرمن پیپلز پارٹی ان کا نام ایسیل سے نکالنے کی منظوری دے دی ہے آج جب اجلاس ہوا تو اس میں سترہ نکات تھے اس میں یہ بھی معاملہ زیر غور آیا ایک سو بہتر ناموں سے متعلق ایک زیلی کمیٹی بھی بنائی گئی تھی جس پر فردن فردن تمام جو نام ایک سو بہتر ان پر مشاورت کرنے کا اور ان کا جائزہ لینے کا کہا گیا تھا آج اس کی بھی ریپورٹ تو عمر صدر یہ بتائے کہ جو زیلی کمیٹی باقی کے جو ایک سو ستر نام ہیں اس کے لئے کوئی ٹائم فریم تعیون کیا گیا ہے کیا مشاورت ہو چکی ہے کہ ان میں سے باقی میں سے کس کا نام حکومت نکالے گی کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ معاملہ اجلت میں ہو گیا تھا ایک سو بہتر لوگ کا نام ڈالنا جی بالکل شاہ محمود قریشی نے بھی اور شیری مزاری نے بھی ایوان میں یہ بات دورائی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اجلت میں کیا گیا تاہم کابینہ اس کا جائزہ لے گیا اور آج وزیر قانون فروغ نصیم سے اس معاملے پر مشاورت کی گئی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے کل تحریری فیصلہ جاری ہوا اس پر فروغ نصیم نے اپنی رائے جو ہے وہ کابینہ میں دی اور اس کے بعد پھر یہ دو نام فیلحال کیونکہ انہی دو ناموں کا سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ یہ دو نام ای سی ال سے نکالے جائیں تو اس پر عمل درامت کرتے ہوئے فیلحال یہ دو نام ای سی ال سے نکالے جائیں گے باقی ایک سو ستر نام ہیں جن میں آصف زرداری ہیں فریال تالپور ہیں قائم علی شاہ ہیں اومنی گروپ کے مالکان ہیں اور دیگر کئی نیجی بینکوں کے سربراہان ہیں ان کے نام بھی ای سی ال میں شامل ہیں تو یہ تمام ناموں کو فیلحال کابینہ کی زیلی کمیٹی ان کا فردن فردن جائزہ لے گی اس کے حساب سے کیونکہ وزارت داخلہ کی جانب سے درخواست یہی کی گی تھی پہلی گزشتہ کابینٹ میٹنگ میں بھی کہ پچیس کے قریب نام ہیں جن کو مسترد کیا تھا گزشتہ کابینہ نے اور آج پھر وزارت داخلہ کی جانب سے یہ سامنے آیا اور اب یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دو نام جو ہیں وہ نکال کے گئے ہیں ان کے منظوری دے دی گئے تو اس کا مطلب اومر جت یہ ہے کہ جو باقی کے 170 نام ہیں زیلی کمیٹی اس پر غور کرے گی اور ان میں سے کس کا نام رکھنا ہے اس پر فیصلہ کیا جائے گا بعد میں بہت شکریہ مرجد آپ کا